جب تک دوہ کھاتے ہیں تب تک رہتا ہے اثر اس کے بعد ہو جاتی ہے وہی کمزوری دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت پر ایک شاندار نسکے کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہمارے بتاہ ہوئے نسکوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے وہ بھائی جو کہ مردانہ کمزوری کے بہت زیادہ شکار ہو چکے ہیں سیکشولی بیکنیس بہت زیادہ ان کے اندر ہے اور وہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت ہم نے دوہ تو بہت تھائیو دوہ کھاتے ہیں فائدہ ہوتا ہے مگر جیسے دوہ ختم ہو جاتی ہے فائدہ انہیں رک جاتا ہے پھر ویسے ہی کمزوری دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی ہے تو میں آج جو نسکہ بتانے والا ہوں آپ کو آپ اس کو استعمال کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر جو کمزوری ہے وہ ختم ہو گئی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر طاقت بھی بھرپور آ گئی ہے اور اب یہ طاقت جو ہے اب یہ آپ کے لونگ ٹائم رکے گی بہت لمبے سامنے تک یہ طاقت رکی رہے گی بشرت یہ کہ آپ اوریجنل سارے سامان مانگوالے اور اس کو اچھے سے بنا لیں ورنہ آپ کے آس پاس کوئی اچھا حکیم ہو تو اس سے بنوالے یا پھر آپ جو ہے خود اچھے سے بنا لیں مگر یہ کہ سب چیزوں اوریجنل اچھے سے کوائلٹی لے کر آ جائیں اور اچھے سے اس کو تیار کر لیں تو یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ کرے گا کسی آس پاس حکیم کوئی اچھا ہو تو اس سے بنوالے اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے سبیدہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمارے یا بنا بنائے آپ کو مل جائے گا اب آپ دیکھنے کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں استعمال کرنی ہیں اور اس کو لاغر بنا لیں اس پاوڈر کو آدھا آدھا چمس صبح شمہ آپ کھا لیں تو آپ کے اندر سے ساری کمزوری ختم ہو جائے گی بہت ہی زیادہ سیکشوالی پاور آپ کے اندر آ جائے گی اور وہ لونگ ٹائم تک رکھے گی بشرت یہ کہ آپ اس بات کے خیال لکھیں کہ خاص طور سے پرہز کا خیال لکھیں آپ زیادہ پھر بہت زیادہ جو ہے طلب ہونا گرم چیزیں فاسٹ وغیرہ کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ یہ جو ہے نسکہ فائدے من آپ کے لئے نظر آئے گا اب آپ بلا ٹائم ویسٹ کیے دیکھ لیں کہ نسکہ کیا ہے آپ نے کیا کہہ لینا ہے آپ نے لینا ہے کمرکس پچاس گرام اور لینا ہے آپ نے خوشک سنگھاڑا پچاس گرام ساتھ میں لی لیں پھول مکھانا پچاس گرام اور لی لیں آپ سفید موسلی پچاس گرام اور کالی موسلی پچاس گرام اور اس کے ساتھ لی لیں آپ شکاک المصری یہ آپ نے لینی ہے تیس گرام اور لینی ہے چھوٹی الائچی کے دانے یہ آپ نے دس گرام لینا ہے جنسنگ بوٹی لینی ہے آپ نے پچاس گرام بیج بن لینا ہے آپ نے پچاس گرام اسگند ناغوری لینا ہے اپنے پچاس گرام اور لینا ہے تال مکھانا پچاس گرام یہ ساری چیزیں آپ لے آئیں نا کوٹ پیس کے باریک ان کا پاودرہ تیار کر لیں جب پاودرہ تیار ہو گیا تو دوہ آپ کی ریڈی ہے اب آدھا چمچ آپ صبح کھالیں خالی پیٹ دودھ کے ساتھ آدھا چمچ رات میں سوتے ٹائم دودھ کے ساتھ لے لیں اس کو آپ لگتار کریں ایک مہینہ کم سے کم پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر جو ویک نیس آگئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور پاور ہی پاور آپ کے اندر آگئی اب اچھا ہوں آپ کی ایک بی بی ہو یا دو آپ دونوں کو آرام سے سنتجھ کریں گے اور لمبے ٹائم تک یہ طاقت آپ کے اندر دکھنے والی ہے چلی دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں مجھے ازازت ہے اپنا خیال لکھیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ